بوڈ مارننگ فرینڈز امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خورم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خورم رہیں دوستو آج ہم ڈیکٹر ریکوش کے کمبینیشن میں سے آر نمبر 43 کے مطلق جانیں گے کہ آر نمبر 43 کس مرض کے لیے انتہائی موزو ترین ہے اور اس کا طریقہ استعمال جانیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جانیں گے کہ اس کمبینیشن میں کون کون سی میڈیسن شامل ہیں سب کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک روپیسٹ آئے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبگرائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں آر 43 ہربا مائن اس میڈیسن کو ہربا مائن بھی بولتے ہیں یہ ڈاکٹر ایکوج نے بہت ہی سرچ کے بعد اس کو تیار کیا گیا ہے یہ سانس کی تقلیب اور دمے کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ترین میڈیسن ہے اب ہم جانیں گے کمبینیشن میں کون کون سی میڈیسن شامل ہیں اس میں آرسنکم الیبم بیلاڈونا برائیونیا کاربوویج نیٹرم سل ہائپوفاسین وڈیرٹرم الیبم کالیفاس نیٹرم کلور یہ تمام میڈیسن شامل ہیں اب اس کو کون کون سی علامات کے مطابق دیا جا سکتا فیپڑوں کی نالیوں کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے سانس میں دشواری اور دمہ کی کیفیت دمہ کے ساتھ عام جسمانی نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرتی ہے عام طور پر دمہ کے علاج کے لیے ایسی دعائی دی جاتی ہیں جو سانس کی دشواری اور دمہ کی کیفیت کو عام جسمانی نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرتی ہے اور عام دعائیں جو ہوتی ہیں وہ وقتی فائدہ دیتی ہیں لیکن اس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جن سے دمہ کے امراض کو وقتی طور پر آرامہ لے کر یہ فارمولا ہمپیتھے قصولوں کے مطابق بنا ہے جسم کے سارے نظام کی اصلاح کرتا ہے جس کی وجہ سے دمہ کا دورہ پڑتا ہے پھر جب یہ دورہ پڑتا ہے تو سانس لینے میں مریض کو جو دشواری ہوتی ہے اس کے اثر سارے جسم پر پڑتا ہے ہربا مائن میں شامل انتہائی موثر عدویہ اس کی اصلاح کرتی ہے اور اس فارمولے کو بہت ریسرچ کے بعد تیار کیا گیا ہے اب اس کا طریقہ استعمال تکالیف زیادہ ہوں تو داست قطرے دو دو گھنٹے کے بعد استعمال کیا جا سکتے ہیں جب تکالیف قطرے کم ہو جائیں تو یہی داست قطرے سبوت پیار شاند دن میں تین دفعہ لگاتار کو چار سے چھ مہینے تک استعمال کروائیں وہ فضل خدا مریض ٹھیک ہو جائے گا خود بلیس ٹھیک ہو جائے گا